اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں توکی رحمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرافٹی کرییٹر یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو جو ہے کورلڈرا کے کچھ بیسک کنسپٹلوجی کی طرف ہے بیسک کنسپٹس کی طرف ہے آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیسک کنسپٹ میں ہم کیا کیا سکھنے ہیں تو چلیں بینہ ٹائمز ایک ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کو یا پھر اوبجیکٹ کو لائنگ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ٹیکس کو یا جو اوبجیکٹ ہے آپ کا لیئر میں ڈاؤن چلا جائے تو اس کو اوپر کیسے لانا ہے ڈاؤن کرنا ہے تو اس کو کیسے کرتے ہیں تو چلیں بینز ہم ایک بوکس ڈر pää کنسپٹہ کر لیتے ہیں اور اب اس کے علاوہ ایک اور ڈر巾ٹہ کر لیا ہم نے یہاں پہ اس کو ہم ریڈ کلر دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی پیش ہو اس کو میں نے میکسیمائز بھی کر لیا جتنا میکسیمائز ہو سکتا ہے فرنڈز اب کرنا ہے ایسا کہ آپ نے اس والے اوبجیکٹ کو اس اوبجیکٹ کے لیفٹ یا پھر رائٹ میں لے کر آنا ہے تو یہ کیسے لے کی آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم یہاں پر اوبجیکٹ بناتے ہیں تو جلدی سے ہم ڈیزائننگ کے دوران میں اس کو سنٹرلائز کر لیتے ہیں میں نے اس کو لیفٹ سائٹ پہ یا رائٹ سائٹ پہ کرنا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا اپنے کی بورڈ سے شفت کو پریس کریں گے اور دوسرا اوبجیکٹ سلیکٹ کر lâögے ماؤس سے اب آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں سلیکٹ ہو چکے ہیں اب آپ اپنے کی بورڈ سے سیمپل L دبائیں گے تو یہ لیفٹ سائٹ پہ ہو جائے گا اور اگر اپنے اس کو رائٹ سائٹ میں لے کر جانا ہے تو سیمپل R پرس کریں گے تو یہ رائٹ سائٹ پہ ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ نے ٹاپ رائٹ کارنر پر لے کے جانا ہے تو ٹاپ دبائیں گے ٹی مطلب دبائیں گے تو آپ کا یہ ٹاپ پہ چلا جائے گا اسی طرح آپ سمپل آپ اپنے کی بورڈ سے بی کو پریس کریں گے تو یہ بیس میں آ جائے گا اس طرح فرنڈز آپ اپنے لیفٹ سائٹ پہ لے کے جانا ہے تو میں نے آر ای ڈی بتا رکھا ہے کہ ایل دبائیں گے اپنے کی بورڈ سے تو یہ لیفٹ سائٹ پہ ہو جائے گا اسی طرح آپ نے لیفٹ کارنر کے ٹاپ پہ لے کے جانا ہے تو ٹی پریس کیا تو یہ ہمارے پاس ٹاپ پہ چلا گیا فرنز اب اس میں جو ٹیکنیکس ہے وہ سمپل ہے کہ آپ نے پہلے اس ابجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے جس ابجیکٹ کو آپ نے دوسرے ابجیکٹ کے ٹاپ میں لیفٹ میں رائٹ میں باٹم میں یہ سنٹر میں لے کے جانا ہے اب میں اس پہ لیٹس گرین کلر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آسان ہی ہو اگر آپ نے اس ابجیکٹ کو اس کے مطابق ریڈ ابجیکٹ کے مطابق سنٹرلائز کرنا ہے تو سمپل آپ نے اس کو پہلے سلیکٹ کیا شفٹ پریس کیا اور سی کیا تو سنٹر ہو گیا ای کریں گے تو ہوریزنٹل جو ہے وہ سنٹرلائز ہو گیا اب آپ نے لیفٹ سائٹ پہ کرنا ہے تو لیفٹ سائٹ پہ ہو جائے گا ہمارا گرین ابجیکٹ جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ ہو گیا کی بورڈ سمپل آر پریس کریں گے تو رائٹ سائٹ پہ ہو جائے گا اسی طرح ٹی پریس کریں گے ٹاپ اور اسی طرح بی پریس کریں گے تو باٹم میں چلا جائے گا تو جو چھوٹی سی ٹیکنیک تھی جو چھوٹی سی سمجھنے کی بات وہ یہ تھی کہ آپ نے جس ابجیکٹ کو جس ابجیکٹ کے مطابق وید رسپیکٹ آپ نے لے کے جانا ہے لیٹس میں آپ کو دوبارہ کلیر کر دیتا ہوں آپ نے ریڈ وال ابجیکٹ کو اس کے سینٹر میں لے کے جانا ہے تو پہلے آپ نے ریڈ ابجیکٹ کو سلیکٹ کرنا شفٹ پریس کرنا اپنے کی بورڈ سے پریس لانگ پریس کری رکھنا آپ نے یہ ابجیکٹ سلیکٹ کر دیا دونوں ابجیکٹ دیکھیں ہمارے پاس نوڈ آرہے ہیں سیڈوں پر دونوں ابجیکٹ آپ کے سلیکٹ ہو گئی ہیں آپ نے سمپل سی کیا ای کیا تو آپ کے سینٹر میں چلا گیا اسی طرح آپ ٹاپ میں باٹم میں لیفٹ پہ رائٹ میں لے کے جا سکتے ہیں اسی طرح فرنز اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹیکس سیل ابجیکٹ تو آپ نے دیکھ لیا اب ہم ٹیکس لکھ لیتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ احمد اور اس کا کلر دے دیتے ہیں وائٹ یا ییلو دے دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ بھی آپ کو اچھے نظر آسکے اب کیا کرنا اب سیم کمانڈ اس ٹیکس کے لیے بھی استعمال ہوگی سی ای کیا سمپل میں نے اپنے کی بورڈ سے ایک دفعہ سی دبایا یہاں پہ رکھتا ہوں آپ کو زیادہ کلیریفائی ہوگا سمپل آپ یہاں سے سی دبائیں گے سینٹرلائز ہو گیا اب ای دبائیں گے آپ کا ابجیکٹ کے مطابق آپ کو لینڈسکیپ میں سینٹرلائز کر دے گا یہ دیکھیں بھلے آپ کا یہ ابجیکٹ کہیں بھی پڑا ہوا ہے یہاں پڑا ہوا ہے واہمال نے یہاں پہ پڑا ہے آپ نے یہاں سے کبھر سے اس کو شفٹ پریس کیا کی بورڈ سے شفٹ کو پریس کیا اور سمپل سی دبائید بھایا تو کچھ ہی ٹئے میں دیکھیں ہمارے پاس یہ ابجیکٹ یہاں پہ آگیا تو یہ کچھ الائن کی کسپٹسے الائن کرنا ہے کیسے الائن کرنا ہے ابجیکٹ کو کیسے الائن کرنا ہے یا پھر آپ کا ٹیکسٹ ہے اس کو کیسے جو ادر ابجیکٹ ہے کیسے الائنگ کرنا ہے اسی طرح ایک اور بڑی مزے کی بات ہے یہ بھی آپ کو ڈیزین میں یوز کرتے ہوئے نظر آئی ہوگی لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ نوٹ نہیں کیا ہوگا وہ کیا آپ کے سامنے یہ اوبجیکٹ ہے یوں اگر اس اوبجیکٹ کو میں ڈاؤن لے کے جانا چاہتا ہوں گرین والے کو آپ میں لانا چاہتا ہوں دونوں طریقے سے کہہ جا سکتا ہے اگر آپ اس کو سلیک کر کے اپنے کی بورڈ سے سمپل شف اور کی بورڈ میں پیج ڈاؤن کو اپشن کلک کریں گے تو یہ ہمارا اوبجیکٹ ڈاؤن ہو گیا اگر آپ نے اس کو دوبارہ اپ کرنا ہے شف پیج آپ کو کلک کریں گے تو ہمارا یہ اوبجیکٹ اپ ہو جکا ہے آپ اسی طرح سیم پوزیجر اس کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے اس کو ڈاؤن کر اپ کرنا ہے تو اس کو سلیکٹ کیا اور شف پیج اپ کیا تو یہ ہمارے پاس اپ آ چکا ہے کچھ کیس میں یہ آپ کی فائل جو ہے وہ آپ یہ ڈاؤن نہیں ہوگی وہ کیسیز کیا ہوتے ہیں وہ کیسیز ایسے ہیں کہ جب آپ نے دونوں کو گروپ کیا ہوا ہے آپ بھلے آپ شف پیج شف پیج آپ شف پیج ڈاؤن کرتے رہیں کیونکہ یہ جک جان ہیں گروپ ہوئے ہوئے ہیں تو اس میں لیئر پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا آپ نے ان گروپ کیا شف پیج ڈاؤن کیا تو ڈاؤن ہو گیا دیکھیں شف پیج اپ کروں گا تو آپ ہو جائے گا اور ادھر کیس ہے ایک اس کے علاوہ بھی کیس ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کورل پہ بہت بڑی فائل بنی ہوئی ہے بہت زیادہ ڈاکومنٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت سے اپجیکٹ لگے ہوئے ہیں شیڈو کا یوز ہوا ہوا ہے ٹیکس بہت زیادہ لگا ہوا ہے تو آپ کی کورل کے فائل تھوڑی سی ہیوی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں سم ٹائم سلڈم ایسا کیس آتا ہے کہ آپ کا ابجیکٹ اپ یا ڈاؤن نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ نے سمپل کی بورڈ سے آپ یہ ڈاؤن کو کلک کرنا ہے اس کے بعد جسٹ آپ نے کنٹرول ایس کر لینا ہے فائل کو سیف کریں گے تو تھوڑی دیر میں وہ خودی سے آپ ہو جائے گا امید ہے دوستو یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اس کے بعد ہم نے ایک اور کنسپٹ کلیر کر لیتے ہیں وہ کیا اگر آپ نے یہاں سے ماؤس سے لانگ پریس کیا کنٹرول کو پریس کری رکھا کنٹرول کو پریس کرنے کی تو یہ اپنی مرضی سے لائنگ ہوتا رہے گا ماؤس کو آپ جہاں بھی لے کے جائیں گے کنٹرول کو پریس کر کے رکھیں گے تو بالکل سٹیٹ لائن میں یہ خودی سے آئے گا اب میں نے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کو پریس رکھا ہوا ہے اب میں ادھر ادھر بھی کر رہا ہوں دیکھیں ماؤس کا آپ کے پاس جو بلنکنگ کرسل یا پھر جو ماؤس کا آئیکن شو ہو رہا ہے وہ ادھر ادھر بھی کر رہا ہوں کہیں ادھر ادھر نہیں ہو رہا آپ پینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو کمانڈ کے مطابق کنٹرول پریس کر رکھا ہے میں نے کیونکہ اس کو آپ یہ ڈاؤن کرنا ہے سمپل آپ نے یہاں پہ آکے ماؤس کا جو لیفٹ ہے اس کو پریس رکھنا ہے اور رائٹ کو کلک کرنا ایک کاپی بن گئی اب کنٹرول آر کریں گے تو درمیانہ ڈسٹنس یہ جو ہے یہ برابر رہے گا چلے اب ہم دوسرے دکھے سے کر لیتے ہیں میں نے مان لیا اس کو ایسے کبی کر لیا اور ایک کو یہاں پہ کبی کر لیا اور ایک کو یہاں پہ کبی کر لیا اور ایک کو یہاں پہ کبی کر لیا%. ان کا کلے ڈیفرنیشیٹ کر دیتا ہوں تا کہپرینڈز آپ کو سمجھیں ہےg خو viu اگر آپ نے اسٹرلل گیپ کو برابر کرنا ہے تو اس کی کمانڈ بھی آجا آپ کو میں بتا دیتا ہوں سمپل آپ نے یہاں سے سارے کو سلیکٹ کر لینا اور اپنے کی بورڈ سے شفٹ اے کو سلیکٹ کیا شفٹ اے کو پریس کیا تو ہمارا یہ اوبجیکٹ خودی الائنگ ہو گیا ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے یہ سارے جو اوبجیکٹ ہیں ایکول ڈسٹنس آ چکا ہے اسی طرح اگر آپ کا اوبجیکٹ کی جگہ ٹیکسٹ ہے میں یہاں پہ احمد لکھ دیا آپ کو میں نے دکھا دیا اس کے مطابق میں سی کر لیا سینٹر کر لیا یہاں پہ ڈیفرنٹ کلر کر دیئے میں نے اس کو گرین کر لیا اس کو ریڈ کر لیا مان لیں اور یہ والا اوبجیکٹ یلو کر لیا یا یلو کر لیا اس کے بعد میں نے اس اوبجیکٹ کو پرپر کر دیا آپ دیکھئے یہ اوبجیکٹ اگین آپ کے مینج طریقے سے نہیں آ رہے انٹرنلی جو سینٹرلائیڈ ڈسٹنس ہے یہ برابر نہیں آ رہا اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈسٹنس سے کیا مراد ہے میں یہاں سے آپ کو پیررل ڈسٹنس ٹول سے لگا کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کلک کیا اب یہ میرا جو ڈسٹنس آ رہا ہے 0.26 انچیز کا آ رہا ہے اور اس کو میں نے یہاں سے ڈیلیٹ کیا اور نیچے والے اوبجیکٹ کو ہم سیلیٹ کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک کر لیا اور میں نے اس کوکے کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈسٹنس 0.48 انچیز کا آ رہا ہے تو اب آپ کو زیادہ ایزی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ڈسٹنس فرق ہے تو آپ نے ساروں کا ڈسٹنس برابر کرنا ہے تو سمپل آپ شفٹ ایک لکھ کریں گے آپ ماننے یہ نائنٹی پہ ہے یہ پوٹریٹ ہے تب شفٹ ایٹی کی استعمال ہو رہی ہے اگر آپ کا ٹیکسٹ لینڈسکیپ میں ہے یوں ہو جا رہا ہے اس سیکنس میں ہے تو اس کی بھی کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز سمجھنا بہت ضروری ہے اس کا کنسٹ بھی آپ کو کلیر کر دیتا ہوں آپ نے اس کے مطابق اس کو بھی کرنا ہے سینٹرلائز تو کوئی ایشو نہیں آپ کی نمبر او کپیز بھی یہاں پہ اتنی رہیں گی ایک دو تین چار پانچ اگجیکٹ ایک دو تین چار اور پانچ اگجیکٹ اب میں چاہ رہا ہوں اس رسٹیکشن ایریا آ گیا میرے پاس اس کے اندر ہی میں نے اس کو اجیسٹ کرنا ہے سمپل آپ اس سے سیلیکٹ کر کے ای کریں گے ہوریزنٹل سینٹرلائز آ گیا اب دیکھئے کوئی مسئلہ کی بات نہیں شفٹ اے کیا ہم نے اور یہ دیکھیں ساروں میں ایکول ڈسٹنس آ گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں تک میں نے ڈسٹنس رکھنا اور ان ساروں کو ایکول ڈسٹیبیوٹ کرنا ڈسٹنس کو شفٹ اے کریں گے تو یہاں پہ بھی ہو جائے گا تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہے لیکن ڈیزائن میں بہت اہمیت ہے ان کی کام کو جلدی سے کیسے سنجام دیا جا سکتا ہے اس میں بہت اہمیت ہے اس کی آج میں نے سمجھا کہ اس کو سمجھانا آپ کے لئے ضروری ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم نے پیکٹیکل کلاسیز کی فلائر بنائے ڈیزائن کیے اور اس کے بعد ہم نے ویسٹنگ کارڈ کچھ ڈیزائن کیے بزنس کارڈ ڈیزائن کیے تو اس میں آپ نے شاید نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو اس کو بتانا ضروری ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے میں نے کسی میں آپ کو غربری سال کا سب بتا دیا ہو لیکن آج میں نے اس کا کمپلیٹ آپ کو ایک سیپرٹ ویڈیو بنا کے بتا دیا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کنفیوزنگ ہو تو وہ کیلئر ہو جائے اب ہم لینڈسکیپ میں اس کو ٹیکس کو کیا ایسے کیا ایک کپی اور کر لی یہاں پہ رکھ لی ایک کپی ایک کپی آپ نے یہاں پہ رکھ لی آپ دیکھئے بیٹوین ڈسٹنس کافی زیادہ ہے تو آپ نے کیا کرنا شفٹ پی میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے کی بورڈ سے سیمپل ان کو سلیکٹ کر کے شفٹ پی کلک کرنا ہے فرینڈز ان سب کو سلیکٹ کر لیں شفٹ پی کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا ڈسٹنس لینڈسکیپ میں ایکول ہو چکا ہے آپ کی کچھ کٹسیپ کیلئر ہو گئے ہوں گے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے آپ دوستو شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور دوستو ہمارے چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولئے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اور اپنا بلسا خیال رکھئے اللہ حافظ